اور کرونا پہ پیسے لے کے صرف اکسیجن تک نہیں دے سکتے تو پھر تم کیوں اس طریقے سے چیخ رہے ہو کہ کرونا پیل جائے گا کرونا تو تمہارے انکم کا ذریعہ ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ تم نے کرونا سے سیاسی کرونا بنا دیا خدا رہا لوگوں کو اس طریقے سے مرنے نہ دیجئے لوگ تم سے ایک ایک یعنی خون کا جو قطرہ ہے اس کا حساب لے گا یہ تو ایک دن نہیں ہوا جا کے الارچ میں دیکھو وہ آپ ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ الارچ میں جائیں وہاں پہ اتنے یعنی لوگ شہید ہوئے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے میں شروع دن میں میرا خود اپنے بھائی کرونا یا بیمار تھا تو میں کہا تو وہاں پہ جو نظام تھا وہ ایسا ہی نظام تھا کہ لوگوں کو مارنے کے لیے تھا ڈاکٹروں کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا ایڈمنسٹریٹرڈ ڈاکٹر تھا ہی نہیں اور وہاں سے نوشیروان ہم نوشیروان بادشا کے حوالے سے سنا کرتے تھے ہم نوشیروان عمران کے قزن کو پہلی بار دیکھا کہ وہ بادشا سے بھی بڑھ کے با اختیار ہے امریکہ میں بیٹھ کے ویڈیو لنگ پہ اسپتالوں کو چلاتا ہے اتنا بے اختیار ہے کہ وزیر ایڈمنسٹر کے سامنے بات نہیں کر سکتا وزیر بھی نہیں کر سکتا سچی بھی نہیں کر سکتا تو پھر ڈاکٹروں کا کیا مجال تو وہاں پہ انتظامات نہ ہونے کے برابر ہمارے خیبر پختنخواہ کا تاریخی ایڈر ایڈش ہسپتال کو کندر بنا کے چھوڑ دیا کل ٹی ایچ کو کندر بنا کے چھوڑ دیا اور اب میں تو یہ کہوں کہ خیبر پختنخواہ میں سیاسی کرونا کے نام پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے اس لیے کہ لوگوں کو یہ باور کرا سکے کرونا بڑا اروج پہ ہے اور اس سے لوگوں کو بڑا ہے ہم خدای کرونا کو مہنتے ہیں خدای کرونا اس کے لیے ہم ماسک استعمال کرنے کی تلقین کرتے ہیں ہم سنیٹیجر لگانے کی تلقین کرتے ہیں ہم تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ اہدیات بڑھتے اور ایک دوسرا کا خیال رکھے لیکن سیاسی کرونا اور عمرانی کرونا ہمیں منظور نہیں ہے یہ عمرانی اور سیاسی کرونا یہ اپنے آپ کو بچانے کیلئے کر رہا ہے یہ کرونا سے زیادہ خطرناک عمرانی کرونا ہے عمران کی حکومت ہے کرونا سے پہلے کیوں کرونا سے یا مر جاؤ گے یا بچ جاؤ گے عمران ہوگا تو بچو گے نہیں یعنی بھوک کے مارو مرو گے بھوک کہاں پہ چلی گئی ای نفس سے معاہدے کر کے یعنی نینگائی کہاں پہ چلی گئی جاؤ غریب سے جا کے دیکھو وہ جو پانچ بچے اس نے دریا میں پہنک دئے تو کیوں پہنکے اپنے جگر لاشے کو کوئی دریا میں پہنکا ہے یہ عمرانی حکومت کا کرشمہ ہے کہ اپنے جگر لاشوں کو دریا میں پہنک دو کیونکہ بھوک کے مارے تو ضرقہ نہیں جا سکتا تو تم نے تو انسانیت کو آخری دردے پہ لے کے گئے انسانیت کی توہین کر دی لہٰذا سب سے بڑی ذمہ داری خدا کے طرف سے بھی انسانیت کی طرف سے بھی عوام کی طرف سے بھی ہماری یہ دیوٹی ہے کہ ہم اس ظالم حکومت کا خاتبہ کریں اس سے لوگوں کو نجات دلائیں اس سے نجات نہیں دلائیں گے تو مینگائی کنٹرول نہیں ہوگی نجات نہیں دلائیں گے تو کرونا کا علاج نہیں ہوگا آپ کہہ رہے کہ کبھی کسی سے مذاکرات کر کے کبھی کسی سے مذاکرات کر کے اب کرونا پہ دیگر پیسے بٹھو رہا ہے لہٰذا میں جو سٹیٹ یچ میں ہوا اس کی مضمت کرتا ہوں اور یہ بعد میں جا گیا اس نے کہا کہ دس لاکھ دو دو لاکھ دیتے اکسیجن ان کو معیہ کر لیتے کہ زندگی بچ جائے اکسیجن نہیں دے سکتے اور دس لاکھ دکاوے کے لیے دے رہے ہو لوگوں کو مار کے اپنا یعنی علو سیرہ کرنے کے لیے کہ جا کے پیسے دے کے صرف لوگوں کو دکانا چاہتے ہو اور دنیا کو دکانا چاہتے ہو یہ ناکام حکومت یہ ناجائز حکومت یہ دانگی کی پیداوار حکومت اس کا قبلہ درست کرنے کے لیے اس کے خلاف میدان میں نکلنا ہوگا یہ وہ لاکھوں کے باتوں سے نہیں مانتے یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھتے اور ہمیں کہتے ہیں ہم نے تو کل ہی چونکہ پی ڈی ایم کے حوالے سے میں ان کا ترجمان اور ایک موقع ہے کہ میں یہاں پہ بات کر سکو ہم نے آئینی اور جمہوری راستہ اختیار کیا ہو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جنوری کے آخر میں لانگ مارچ ہوگا لانگ مارچ اور آج کے دن سے لے کے یعنی تیرہ تاریخ کل آہور میں جلسہ ہوگا کہتا ہے ہم نے تو جلسہ نہیں روکا صرف مینا یعنی مینار پاکستان کے گراؤن میں صرف پائنی چھوڑ دیا ہے طلاب بنا دیا ڈیم بنا دیا ہے ہم نے تو نہیں روکا کورسی دینے والوں کو گرفتار کرتے ہیں ہم نے تو نہیں روکا جو بی جی بٹ جو کبھی ان کے دردوں کی زینت بنا کرتے تھے ان کو گرفتار کیا کہتے ہیں ہم نے تو نہیں روکا یہ روکنا کس بڑا کا نام ہے جب تم کہہ دیو کہ جلسہ نہیں کروگے تو یہی دامات کروگے تم نے ملتان میں ہمیں روکنے کی کوشش کی حکومت ہار گئی اور ہم پوزیشن جیت گئے ہم نے وہاں پہ جلسہ کر کے دکھا ملتان میں سارے لوگوں نے دیکھا پشاور میں انہوں نے اجازت نہیں دی ہم نے جلسہ کیا پیٹا میں انہوں نے اجازت نہیں دی تم سے اجازت کون لیتا ہے ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ اس ملکہ وزیراعظم ہے ہمارے روائے حساب سے تبتان کی کہتے دعوار ہو لیکن تم تو اپنے ہاؤس سے باہر نکل نہیں سکتے جب تک تمہیں نہ کہا جائے یعنی اسلام آباد میں چیوٹیز ہو دیئے تمہیں پتہ نہیں ہوتا آج تم لاہور کا جلسہ روکنے کی کوشش کر رہے ہو وہ جلسہ ہو کے رہے گا اور تریٹ الڈ بھی جاری کر دی کہتے ہیں کہ جلسے میں آئیں گے تو خطرہ ہوگا آپ لوگوں کو مارا جائے گا اور سنہ اللہ کا نام لے کے کہا کہ اس کو سپیچل تریٹ یہ کیسی تریٹ ہے جلسہ ہو تو تریٹ ہوتا ہے جلسہ نہ ہو تو تریٹ نہیں ہوتا یہ اپنے آپ سے تریٹ بنا کے بیچتے ہیں سب سے بڑا تریٹ میں مران کی حکومت ہے ہم تو اس تریٹ کا سامنا کر رہے ہیں اور خدا نہ کرے کسی اپوزیشن والے کو کرونا ہو جائے ان کے لئے ایک انجکشن کافی ہے یعنی کرونا لگے نہ لگے تمہیں مارے نہ مارے ان کے پاس مارنے کا انجکشن ہے یعنی اب کرونا بھی ان کے کام آگیا مخالفین کا کرونا سے مار رہے ہیں لہٰذا موجودہ حکومت کی ناکام پالیسوں کی بدولت تمام اکابرین ہم نے تمام اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے تیرہ تاریخ کو جلسہ ہوگا پھر سارے پاکستان میں ڈیویشنوں کے سطح پہ ہمارے یہاں پہ ریڈیاں ہوں گی تمام پاکستان کی سطح پہ اور پھر ان ریڈیوں کی بیچ بیچ میں ہم میڈیا پرسن سے وکلہ سے طلبہ سے مزدوروں سے کسانوں سے یعنی تمام مقابل شکر کے لوگوں سے رابطہ رکھیں گے تاجر برادری سے کہ وہ ہمارے اس تحریک کا ساتھ دے اور ہمارے جو احتجاج ہے اس میں بڑھ جھڑ کر حصہ دے اس کے لئے ہم یعنی سمینار کرائیں گے کنونشن کرائیں گے اور جب یہ چیز ہم جائی رکھیں تو پھر ہمارے اسلام آباد کی طرف ہوگا اور وہاں پہ آخری جب جنوری کے آخری مہینے میں ہم سب اکڑتے ہو کے اسلام آباد پہنچیں گے تو پیٹ پہ جب سب کچھ پہنچے گا تو ہمارے ہاتھوں میں ہمارے کابرین کے ہاتھوں میں استیسے ہوں گے اور تمام پاٹیوں کے آکابرین اس وقت پیسنا کریں گے کہ یہ وقت ہے کہ ہم ان کو استیفہ دیں تو اس وقت ہم سپیکر کو استیفہ دیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پھر الیکشن کرا دیں گے تم لوکل بارڈس کے الیکشن تو کراو لوکل بارڈس کے نہیں کرا سکتے اور ایم این اے اور ایم پی اے کے الیکشن کراو گے جو لوگ مر گئے ہیں ان کی زمینی الیکشن تم نہیں کرا سکتے اور تم کہہ رہے ہو کہ ایک سو پچانس لوگ استیفہ دیں گے تمہیں پھر سین ایکشن کرا دوں گا تمہیں باغنے کا موقع نہیں ملے گا اب تو تم کہتے ہو مذاکرات کر رہا ہوں میرے ساتھ مذاکرات کرو وہ دن بول گئی جب تم نے کہا کہ اپوزیشن چور ہے میں سنوی میں بھی ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں جاتا اب کس نے اکل سے کہی کون آپ سے کہہ رہے کہ مذاکرات کی رہے بیٹھ جاؤ جب مذاکرات کا وقت تھا تو تم انکار کر کرے غرور تم نے کیا تکبر تم نے کیا آج تمہارا غرور اور تکبر کا جو نشہ ہے وہ اتر رہا ہے آج تمہیں حساب دینا ہوگا اور ہم ایک ہی بات کریں گے کہ موجودہ دانی کی پیداوار حکومت کا خاتمہ ہو ری ایلکشن ہو شفاف ایلکشن ہو مداخلہ صفاک ایلکشن ہو جو بھی جیتے ان کے حوالے کریں آئین کی بارہ دستی ہو پارلیمنٹ سپریم ہو تمام ادارے پارلیمنٹ کے ادارے اختیار میں رہتے ہوئے اپنا کام کرے کسی ادارے کو دوسرے ادارے میں مداخلہ کی نہ اجازت ہے اور نہ ضرورت ہے یہی ہمارا مداہ ہے کہ پاکستان کو صحیح راستے پہ کڑا کیا جائے پاکستان کو تباہی سے بچائے جائے یہ جو پیٹری آئی کی تباہی ہم سب کو ریڈیو بھی گی یہ سنامی جو آئی ہے اس کو روکنے کے لئے تمام لوگوں کو اکٹا ہونا ہوگا اور یہ جو ظلم اور بربریت ہے اس کا خاتمہ ہمیں کرنا ہوگا اس کے لئے ہم سب کو ایک ہونا ہے تمام اپوزیشن ایک ہوئی ہے میں تمام برادر جتنی بھی مطلع فکر کرو گے ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں پاکستان کو بچانے کے لئے اپوزیشن کا ساتھ دے جمہوریت کی بہاری کے لئے اپوزیشن کا ساتھ دے عین کی باردستی کے لئے اپوزیشن کا ساتھ دے یہی وہ وقت ہے کہ ہم فیصلہ کر لے کہ حکمرانی کا حق کس کو ہے تو اوپر خلا ہے اور نیچے عوام ہے بیچ میں کسی اور کی نہیں چلے گی عوام کے حکومت ہوگی جمہوریت ہوگی صحیح جمہوریت ہوگی چو بیجیتوں کے حوالے کر دو یہ مہنگائی جو تم نے قیامت ڈائی ہے اس کو روک نہ ہوگا آئی نف سے جو تم نے معاہدے کی ہے اس معاہدوں سے روگردانی کرنی ہوگی ہم آئی نف کے خلام نہیں ہیں کہ تم نے وہاں پہ خلام بنا کے جوڑ دیا ہے لہذا یہی وہ موقع ہے میں یہاں پہ جنساتیوں کے لئے آیا ہوں خیبر پشتن خواہ کے اسمبلی کے ممبران جو آپ پوزیشن میں ہیں ان کی جو حق کی بات ہے